مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دے دیا مختلف ازلاسے آئے ویکسینیٹرز احتجاج کے لیے ڈی جی ہلتھ آفیس میں دیئے گئے دھرنے میں شامل ہو گئے کنوینس الانس کی کٹوٹی اور ریکاوریز فوری طور پر روکی جائے عام خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں عام خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں ڈی جی ہلت آفیس میں ویکسینیٹرز کے ایک بار پھر سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دے دیا ہے مختلف ازلاس سے آئے ویکسینیٹرز احتجاج کے لیے ڈی جی ہلت آفیس میں دیئے گئے دھرنے میں شامل ہو گئے ہیں کنوینس الانس کی کٹوٹی اور ریکاوری فوری طور پر روکی جائے ایسا کہنا ہے احتجاجی مظاہرین کا اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک اور احتجاج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ڈی جی ہلت آفیس میں ویکسینیٹرز نے ایک بار پھر سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دے دیا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ڈی جی ہلت آفیس میں ویکسینیٹرز نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دے دیا مختلف ازلا سے آئے ویکسینیٹرز اعتجاج کے لیے ڈی جی ہیلت آفس میں دیئے گئے دھرنے میں شامل ہیں کنوینس الاؤنس کی کٹوٹی اور ریکاوری فوری طور پر روکی جائے اسی حوالے سے ہم اپنے لاہورنگ کے نمائندے میانوید سے بات کریں گے جی میانوید بتائی کا اعتجاجی مظاہرین کا کیا مطالبہ ہے مطالبہ ہے جو کنوینس الاؤنس پر روکی جائے اور جو ریکاوری کہا گیا ہے محکمہ سے جانب سے وہ بھی روک دیا جائے ساملس سے پہلے بھی بیکسینیٹرز اعتجاج کے دہور پر درنا دیا گیا اب یہ پورے مختلف ازلا سے سنجاب کے مختلف ازلا سے جی میانوید بیکسینیٹرز یہ ایک بڑی تعداد جو آپ اس وقت بیجی ہیلس آفیس میں درنا دیئے بیٹی شویر گرمی اور گرمی کے باپ جنو کا یہ مطالبہ ہے کہ پوری طور پر انوینس ناؤنس کی جو تلتی کی جا رہی ہے اس کو روک دیا جائے اور ریکووری بھی کسی طور پر نہیں دے گے اس حوالے سے مطالبہ یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مطالبہ تصمیم نہیں کیے جائے تو وہ اپنا سجاد کا دائرہ کار بھی تکی کریں اور ساتھ ساتھ وہ جتنا بھی فیلڈ کا کام اور اس کا بائیک آنڈ کریں گے جس میں ڈینگی اور اس میں ویڈسیڈیشن ستاف اور بیگر جتنا بھی کام وہ بتاثر ہوگا جی جی میانوید آپ نے اپ ڈیٹ کی